بسم اللہ الرحمن الرحیم کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے بہرحال میں ائرپورٹ سے باہر نکلا حیران تھا کہ کیا کروں ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا ائرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی میں نے پوچھا ریاض جانے کے لیے کتنا لوگے اس نے کہا پانچ سو ریال بہرحال چار سو پچاس ریال میں بڑی مشکل سے راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا گاڑی تیز چلانی ہے اس نے کہا فکر مت کرو واقعی اس نے خطرناکہ تک گاڑی دڑھانا شروع کر دی راستے میں اسے کچھ باتیں ہوئیں اس نے میری جوب اور خاندان کے مطالع کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں میں نے موبائل اٹھا لیا اور والدہ کو فون کیا انہوں نے پوچھا بیٹھے کہاں ہو میں نے کہا جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی ماں نے دعا دی بیٹھے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اس کو ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے بلخصود چھوٹی بچی کا اس نے کہا جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے میں نے کہا میری بات کرواؤ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے میں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا کوئی چیز چاہیے وہ بولی ہاں میرے لئے چوکلیٹ لاؤ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا پوچھا کیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگرٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے تم سگرٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگرٹ نہیں پیوں گا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتا چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے میں گھبرائے اور ڈرائیور سے بولا سپیٹ کم کر دو اور گاڑی کو کابو میں کرو اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ دیا گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ پر رک گئی مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑا مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد نہیں دیکھا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا جبکہ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اسے حلاؤ نہیں سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں مکمل ٹوٹ چکی ہیں میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ انقریب کیونکہ انقریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سب کا پیش آنا ہے اس کی بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریخی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کٹا جا رہا ہو اتنے میں مجھے ایک سفید پوش آدمی نظر آیا اس نے مجھے کہا بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے میں تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے میں نے پوچھا کیا نصیحت اس نے کہا اس آیت قبول کر لو ادا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں میں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آنگا جلدی سے بولو وقت بہت کم ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی عذیت سے دوچار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان تھا میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن میں نے اسلام کے حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نسرانی مر جاؤ پرنا میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں جو بھی ہو میں اسلام کے حالت میں ہی مروں گا اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو اچانک میں عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم میں نے کہا والیکم والسلام اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ نہیں بولے ان کے پاس کفن تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا اے نیک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں اس نے میری روح کھینچ لی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نین اور حقیقت کے ماں بین ہوں ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے میں نے نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ لوگ میری جسم کے اردگرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میری جسم کو ایک کپڑے سے ڈھاپ دیا ان میں سے کسی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا میں بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آنے لگی میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں تحل کرے گا انہوں نے کہا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ہمیں صرف تمہاری روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ہم صرف مسلمانوں پر معمور ہیں ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو نہیں سونگی تھی میں نے حیرانگی کے علم میں فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ ایک شہید ہے جس کا نام ابو اللہ باد ہے میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے ساتھ بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ بتوں کو پوجھنے والا ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے حلا کر دیا میں نے کہا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے مرا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم مخلوق ہے انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں میں نے پوچھا کون ہیں وہ بولے جبریل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرطا بھی نہیں کرتے اللہ پاک ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا پر پہنچ گئے میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہ الفاظ دہرائے دوسرے فرشتوں نے جوابا کہا والیکم وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتو اہلن و سہلن ضرور یہ مسلمان ہوگا میرے ذات والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا تم مندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لئے کھلتے ہیں کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کافروں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا اور بلاخت ساتھویں آسمان پر جا پہنچے یہ آزمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا سمندر فرشتوں نے سلام کیا مجھ پر عجیب ہے بتاری ہوئی سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہو گئے فرشتوں کو کہا گیا اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا شدید روب حیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں میں نے کہا پروردگار اگر تو پاک ہے لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف اروانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے فرشتوں کو سلام کرتے گئے میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے مطالق جان سکتا ہوں انہوں نے کہا اپنے جسم کون قریب تم دیکھ لوگی لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد وہ مجھے زمین پر واپس لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو امارا کام ختم ہو گیا اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کیا میں دوبارہ آپ کو دیکھ سکوں گا انہوں نے کہا ہاں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ان پر حیبت تاری ہوئی پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں نے کچھ ہا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم کو جو عزت ملی وہ صرف اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو لیکن تمہیں آمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رولوں انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی میری آنکھیں بند تھیں اور میرے اردگرد میرے بھائی اور والا صاحب رو رہے تھے اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی اور جب میری لئے دعا کرتے تو اللہ پاک مجھ پر رحم فرماتا ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا کاش میں شہید ہوتا افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا افسوس اے افسوس اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لئے اس وقت تکلیف دے تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے اببا سے کہہ دوں اببا جان آپ رونا بند کر دیں بلکہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کرونا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے رہت ملتی مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں پر اتارا گیا میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں ابھی ان کے ساتھ نماز میں شرک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے نماز ختم ہو گئی موزن نے اعلان کیا امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کر دی میں حیران تھا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے چوتھی تکبیر میں میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ امام صاحب اس رکعت کو مزید لمبا کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے رہات اور سرور مل رہا تھا نماز ختم ہو گئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی ایک شدید حیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دو کوئی کہہ رہا تھا اس طرف لے جاؤ کوئی کہتا قبرگے قریب رکھ دو یا اللہ میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ ہوتا رکھ لیکن ان لوگوں کو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا روح نہیں اس کے بعد لہت کو بند کر دیا گیا میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں پر مت چھوڑو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا الغرض مٹی ڈالنے شروع ہو گئی اور میری قبر میں گھوپ اندیرہ چھا گیا لوگوں کی آوازیں آنا بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا ان میں سے جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پوری جسم کو کچل دے گی اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دوہ بطنہ قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھی ان کی آنکھوں میں بجلی کی طرح چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا اگر اس سے پہاڑ کو مارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ تو میں فوراں بیٹھ گیا پھر اس نے کہا من رب کا تمہارا رب کون ہے جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بہور دیکھ رہا تھا میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی تاری تھی اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے روپ کی وجہ سے پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہا تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کون سا ہے الحمدللہ میں نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے اس نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے ہو میں نے پوچھا کیا تم منکر و نقیر ہو انہوں نے جواباں کہا ہاں اور بولے اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس سے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنات کے اور اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہاری آوازوں کو سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اتمنان حاصل ہوا ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے جیسے جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو اتنے میں دو اور فرشتے آئے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے جواب دیا والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں ہم قبر میں تمہارے آمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قائمہ تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے میں نے کہا اللہ کی قسم جس سختی اور عذیت سے میں دو چار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا تک نہیں تھا پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کر لو میں نے پوچھا کیا میں جنت میں سے ہوں اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھلنے کے بعد بھی میرے لئے جہنم کا خطرہ موجود ہے انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو لیکن جنت جانے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے کیونکہ تم محط ہو یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں وہاں میں کتنا عرصہ رہوں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے اور اب ہم تمہارے عمال پیش کر رہے ہیں تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے ماں بین فرق کرنے والی چیز نماز ہے لیکن فلحال تمہارے سارے عمال روک دئیے گئے ہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک عمال کیے ہیں آخر میرے عمال کیوں روک دئیے گئے ہیں اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں گرمی میں حسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اوپر کرزہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے آدھا نہیں کیا میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے اور یہ جو میرے عمال روک دئیے گئے ہیں ان کی وجہ بھی کیا یہی ہے میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ویسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنگی تھی اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں سورة الملک ہوں میں اس لئے آئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورة الملک پڑے گا قبر میں وہ اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہوگی میں بہت خوش ہوا میں نے کہا میں نے بچپن میں تم کو حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں ہی تیری تلاوت کیا کرتا تھا مجھ اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے اس نے کہا اس لئے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے کرز عدا نہیں کیے ہیں میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے اس نے کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہے اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغل لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورسہ وہ کرزہ عدا کر دیں ورسہ کا نام سن کر میرے آنسوں نکل آئے مجھے تمام گھر والے امی ابو بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آنے لگے پتہ نہیں میرے بات ان کا کیا حل ہوگا میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چوکلیٹ کا وعدہ کیا تھا اب کون اس کے لئے چوکلیٹ لے کر آئے گا میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے کون ان کا خیال رکھے گا سورت الملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو میں نے کہا مجھے اپنے اہل و آیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بات ان کا کیا حل ہوگا سورت الملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگے بان ہے سورت الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کرزہ کتنا ہے سورت الملک نے کہا میں نے فرشتے سے پوچھا اس نے بتایا کہ ایک ہزار سات سو ریال ایک ہزار آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں اس نے کہا دراصل بلغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتہی ہوئی ہے اس طرح کرزہ بڑھ گیا ہے مثلا پانچ ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر پندرہ سال تھی آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیئے اس طرح لانٹری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیئے اور سارے مجھے یاد آگئے سورت الملک نے کہا لوگوں کے حقوق معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت بھرتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے عمال بھی روک لیا جائیں گے جب تک اس کا کرزہ آدھا نہیں ہوا ہو میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس نے کہا پہلا حال تو یہ ہے کہ جس کا کرزہ ہے وہ اپنا کرزہ معاف کر دے میں نے کہا ان میں سے اکثر لوگ تو ان کرزوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی اس نے کہا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ تمہارے ورسات تمہاری طرف سے ادایئے کر دیں میں نے کہا ان کو میرے کرزوں کی اور میری تکلیفوں کی کہاں خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وسیعت نامہ بھی نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا سورت الملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی اب میں جاتی ہوں میں نے کہا خدا رہ مت جاؤ کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی سورت الملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں اس کے بعد سورت الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا اے بطور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین اے اجنبیوں کے مولا اے ہر اکیلے کے ساتھی اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر لیکن فوراں مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں اب دعاوں کا کیا فائدہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک معنوس آواز سن لی میں نے آواز پہچان لی یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے پھر انہوں نے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میری والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے وہ میرے ساتھ رہا میرے والد صاحب جب واپس لوٹ گئے تو فرشتے نے کہا تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کیونکہ یہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لئے مستجاب ہوتی ہے میں نے تمنا کی کاش میرے والد قبر پر زیادہ دیر کے لئے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرہاں ملا میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہا پوچھو میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت زہر کا وقت ہے میں نے حیرانگی سے کہا تین دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریخی جبکہ باہر دنیا روشن ہے فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے اللہ اسے تمہارے لئے آسان کر دے میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں میں کبھی اتنا رویا ہوں گا میں نے دل میں سوچا کتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لئے غفلت فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود اور روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لئے باعث رحمت ہے میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے کرزوں کی ادائی کی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں اللہ کے واسطے میرے لئے دعا کریں لیکن کون ہے جو ان کو بتا دے میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعا ہے اچانک میری قبر میں دوبارہ وہ روشنی آئی جو اسے پہلے میں دیکھ چکا تھا یعنی صورت الملک کی صورت الملک نے کہا تمہارے لئے دو خوش خبریاں ہیں میں نے اشتیار کے ساتھ فوراں کا حق کیا ہے تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا کرزہ معاف کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی میں نے کہا دوسری خوش خبری کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت درخواستے کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے کرزوں کے مطالق سمجھ جائیں تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر کرزے کی ادائیگی کر دے میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے مطالق سوچا جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو احتمام دیا کرتی تھی میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے سورت الملک نے کہا میں مطالقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے اس کے بعد سورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی نہ نماز نہ کھانا پینا نہ کوئی اور مصرفیت دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے بعض اوقات لوگوں کے ہسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تاجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دو چار ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی کرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ بلکل غائب ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر صورت الملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو میں نے کہا وہ کیسے ہے اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ سات سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ اس پر کسی کا سات سو ریال کا کرزہ ہے تیری بیوی نے پوچھا کس کا کرزہ ہے اور ہم کیسے ادا کریں اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں علماء سے معلوم کرو پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اس کو ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے الغرش شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت چار ہزار ریال تھی اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے ان کے ساتھ کچھ رکم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا سورت الملک نے کہا اب عمال والے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے میں نے پوچھا کیا اس کے بعد ہی میرے لئے کوئی خطرہ ہے اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں لہذا اس کے لئے تیار رہو کئی سال والے جواب نے مجھے مزید پریشان کر دیا سورت الملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں میں نے کہا مثلا کون سے عمال اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لئے عذاب ہے کہ وہ پیشاپ سے نہیں بچتے اور گندگی کے حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اس طرح چغلی چوری سود اور مالی یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے پھر اس نے کہا کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لئے ہے تاگے قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دیا جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے سورت الملک نے کہا تمہارا عمل نامہ تو بند ہو چکا ہے البتہ تین کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اہل و آیال کی دعا اور نیک عمل اس کے علاوہ اگر کوئی کام تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لئے نفع بخشوں مثلاً مسجد کی تعمیر تو اس سے تم کو مرنے کے بعد دی فائدہ ہوگا اس طرح اگر علم کی نشروعشات میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ بھی تمہارے لئے نفع بخش ہے میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددکار قبر میں پڑھا ہوں میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں اے لوگو قبر کے لئے تیاری کر لو پداگی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے سورت الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکی عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے اس نے کہا وہ تم کو ضرور بھول جائیں گے تم دیکھو گے شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و آیال زیادہ آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بھی بندہ نہیں ہوگا مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا وہ ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے پھر ہر مہینے میں اور پھر ہم ان کو مکمل بھول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں ان ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لئے کوئی نہ تھا سوائے چند آمال کے جو مجھے پہنچتے تھے یا میرے والد بھائیں اور دوسرے رشتہ داروں کی قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تحجد میں میرے لئے کرتی رہی با خدا وہ میرے لئے تمانیت کا باعث ہوتی تھی نیک آمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا نامعلوم کیا وجہ تھی کہ صورت الملک کا آنا بھی بند ہو گیا میری قبر میں پھر سے اندھیرہ چھا گیا مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلے رسے کیے تھے کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑی یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے میری سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورت الملک آئی اور خوشخبری سنا دی سورت الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے سورت الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں میں بہت خوش ہوا اللہ تعالی انسانوں پر کتنا مہربان ہے لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر طلا ہوا ہے سورت الملک نے بتایا کہ اللہ تعالی کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ انسانوں کی اپنی ہماکت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا باعث بن جاتے ہیں پھر اس نے کہا اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے سورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں وہ دستور روشنی تھی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آزان سن لی اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراہوی کو یاد کیا بہت رویا میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی امام صاحب کی دعا سے مجھے سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو تول دے دے میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا اس سے رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی مہران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے السلام کیا اور جواب میں میں نے والیکم والسلام کہا اس نے کہا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی مرتبہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں نے پوچھا کیا فرشتے ہیں بولا نہیں دراصل میں تمہارا نیک عمل ہوں تمہاری نمازیں تمہارے روزے عج انفاق وی سبیل اللہ اور صلح رحمی بغیرہ بغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے کرزیں میری رحمے رکاوٹ تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لئے راستہ کھل گیا میں نے پوچھا تو کیسے معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتا چلے گا اس کے بعد عمل سالے نے کہا تمہارے کچھ نیک عامال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے میں نے پوچھا وہ کیا ہیں اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا تمہیں اندازہ نہیں کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے اردگرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے تھے اور پھر دوسرے فرشتوں نے تمہاری روح قبض کر لی میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے اس نے کہا ہاں جب تم نے ڈرائیور کو سگرٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سنگ رہے ہو یہ اس نصیحت کی بدولت ہے اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے میں تمہارے لئے نیکیاں لکھ دی مجھے یاد آ گیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی اگر مجھے پتا ہوتا تمہیں ان باتوں میں گھنٹا لگا دیتا پھر عملے سالے نے کہا زندگی کے آخری وقت ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا ہے میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے عملے سالے بولا تم نے بچی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو نا پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس میں بہت تساحل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ائرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تعالی تمہارا حساب کر دے اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی سواب اور گناہ کا باعث بنتی ہیں عمل سوالے نے مزید بتایا یہ انسانوں پر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالی اسے دس گناہ بلکہ سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اور بہترین آمال وہ ہیں جو اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا پنج وقتہ نمازوں کے بارے میں کیا خیال ہے عمل سولے نے کہا نماز، زکاة، روزہ حج بغیرہ تو فرائز ہیں میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے آمال بتا دوں گا جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں بولا تمہاری عمر جب بیس سال تھی تم عمرے کے لئے گئے رمضان کے مہینے میں گئے تھے تم نے وہاں سو ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی اس کا عجر تم نے کمایا ہے اس طرح ایک بار تم نے بڑی عورت کو کھانا کھلایا تھا وہ بڑی ایک نیک عورت تھی اس نے جو تمہیں دعائی دی ہیں اس کے بدل اللہ تعالی نے تمہیں بہت نیکیاں اور عجر دیا ہے میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے یہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب تھی تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالی کو تمہاری وونے کی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملا ہے اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے عمل سالے بھی عزیز دوستو ذرا سوچئے یہ کہانی عبرت کے لئے لکھی گئی ہے لیکن لیکن احادیث سے مبارکہ کے بیان کے این مطابق ہے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لئے فکر مند نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے عزیز دوستو اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو کیونکہ جب تک کوئی یہ ویڈیو دیکھتا رہے گا جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا اے اللہ جب تُو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے اے کوئی رحمت مانگنے والا اے کوئی خوشیاں مانگنے والا اے کوئی شفاہ مانگنے والا اے کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مانگنے والا تو میری دعا ہے یا اللہ ساری خوشی ساری رحمت ساری کامیابیاں ساری برکتیں ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اس شخص کو دے دے جو اس میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا آمین یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان موقعوں پر دعا مانگو اس وقت دعا رد نہیں ہوگی جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو جب ازان ہو رہی ہو سفر کے دوران جمعہ کے دن رات کے وقت جب آنکھ کھل جائے عزیز دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان